اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ صلی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و وافیت ہی ہوں گے میں ہوں کیسر امان اور میں لائے ہوں آج آپ کے لیے آٹو پیڈ بگنر سیریس کی اقلاعات نمبر سیمن اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہلا آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی چیز مرت نہ کروائیں کیونکہ آپ کو بہت جلس انشاءاللہ بہت کچھ فری میں پروفیشنل طریقے سے سیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں جلدی سے جلدی سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بان جائیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ڈرہ ٹول بار کے اندر مزید آگے کوئی ٹول سب سے پہلے پوائنٹ دوسرے نمبر پہ ہیچ اور تیسے نمبر پہ ریجن تو پوائنٹ ٹول میں سیکھ کر لیتا ہوں ڈرہ ٹول بار میں سے کلک کر کے اور کہیں بھی میں کلک کرتا ہوں تو پوائنٹ را ہو جائے گا بہت سیمپل ہے پوائنٹ سیکھ کیا کہیں بھی کلک کیا اور پوائنٹ را کر دیا تیسے کلک تیسے ہوتی ہے justement کی اگر آپ اس کانسی یا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو پومیٹ میں جائیں گے پوائنٹ سٹائل میں جائیں گے یہاں سے کوئی بھی سٹائل آپ سیکھ کر کے اوکے کریں تو اس کا سٹائل چینج میرا فارمیٹ میں جاتا ہوں پنٹ 파نط میں جاتا ہوں اور میں اس کا سائز بھی چینج کر سکتا ہوں تھی انڈر کیا تو یہ اس کا سائز چینج ہو جائے گا میں پوائنٹ کو کہاں پر لن количеVEL کرتا ہوں میں ایک لای ustedes درہ کرتا ہوں پچیس فٹ کی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو برابر کے تین حصوں میں ڈوائٹ کار لوں تو میں جاؤں گا ڈرہ میں پوائنٹ پہ کلک کیا ڈیوائٹ پہ کلک کیا لائنٹ سلیک کی تری انٹر گیا تو یہ کیا کرے گا اس کو برابر کے تین حصوں میں ڈوائٹ کار دے گا دوسرے نمبر میں کیا کرتا ہوں دوبارہ میں جاتا ہوں پوائنٹ پہ کلک کیا مہیر پہ کلک کیا لائنٹ سلیک کی اور چار فوٹ نو انچ انٹر کیا اب کیا ہوا اس نے کیا کیا کہ زیرو سے سٹارٹ کیا اور ہر چار فوٹ نو انچ پہ پوائنٹ لگاتا گیا اور لاس میں جو ڈیمینشن باج جائے گی وہ بتا دے گا کہ یہ اتنی ڈیمینشن آپ کی باج کی ہے ٹھیک ہے جنہیں کہ چار فوٹ نو انچ کے حصوں میں ارکیا اور جو لاس میں باج کیا اس کو علاقہ دیا تو اس طرح ہم اپنا کوائنٹ ڈیوز کا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ہیج ہیج ہمارا کہاں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ایک پلانٹ بنایا ہوئے اور ساتھ اس کا ایک سکشن کاٹا ہوئے تو یہ کٹیوے دیواریں ہیں اور یہ اوپر سلیب ہے اس کے اندر میں میٹریلش کو کرنا چاہ رہا ہوں تو ہیج کے لیے کیا ہو ہماری یہ جو بانڈری ہوتی ہے ہے یعنی کہ یہ ایک وال ہے یہاں تھے یہاں تو یہ ایک کلوز بانڈری میں ہے اگر اس کی کوئی بھی لائن ساپس میں پوائنٹ جڑا ہوا نہیں ہوگی اس طرح بانڈری نہیں ہوگی تو آپ کا ایج نہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ پھر ایرر دے دیتا ہے تو ایج کو میں یہاں سے سیکھ کروں گا سب سے پہلے میں نے پیٹرن سیکھ کرنا ہے تو یہ تری ڈاٹ کا جو بہت سیکھ پہ کلک کر کے میں یہاں سے یہ پیٹرن سیکھ کر کے اوکے کرتا ہوں ایڈ پہ کوائنٹ پہ اس کی انتر ہیج ہو گیا لیکن اس کا سکیل بہت ہی چھوٹ ہے میں کیا کرتا ہوں میں اس کا سکیل بڑھا کر لیتا ہوں سکیل بڑھا کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کر کے ڈراب ڈاؤن کرتا ہوں ٹوئنٹی انٹر نہیں کرنا یہاں پہ دوبارہ کلک کرنا ہے ایڈ پک پوائنٹ کیا کلک انٹر انٹر تو آپ کا یہ ہیج ہو جائے گا اسی طرح کرنا اگر میں یہاں پہ کوئی اور کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس 3 ڈاٹ والے باکس پہ کلک کر کے حضر میں جاتا ہوں یہاں سے میں کنکریٹ لیتا ہوں اوکے کرتا ہوں ایڈ پک پوائنٹ یہاں پہ میں روف میں کنکریٹ شو کرنا چاہتا ہوں کلک کیا انٹر اوکے یہ دیکھیں کنکریٹ ہوگی لیکن یہ اس کا سائز بہت ہی بڑھا ہے تو میں اس کا کیا کرتا ہوں سائز کر لیتا ہوں ہنڈرڈ دوبارہ کرتا ہوں میں اس کا سائز چھوٹا کر کے چھوٹا کرتا ہوں ون کی ہے آہ ون ٹھیک ہے یہ رکھیں تو کیا تھا کہ اس کا سائز بڑا نہیں چھوٹا کرنا بڑا تو یہ ہم نے چیک کر لینا کہ کون سا سائز ہماری یہاں پہ میچ کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک چیز اور چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ والا ایج اس دیوار میں سیم کروں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں دوبارہ ایج میں کلک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ چیزیں بنی ہیں آپ نے زیادہ ایج کی ہیں تو وہ دوبارہ سیٹنگ آپ کی چینج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آسان ہال ہوتا ہے انہیر پروپرٹی اس کو سلیک کیا یہ سیج کو سلیک کیا اور جہاں پہ میں نے ایج کرنا وہاں پہ کلک کیا انٹر انٹر تو وہ سیم پروپرٹی کا ایج اس کے اندر ہو جائے گا ایک چیز ہو تو ہوتی ہے ایج کے اندر آپ اس کے انگل بھی چینج کرتا ہوں میں اس کے انگل کر دیتا ہوں یہاں سے 45 ہم میں اٹھ پیک کوئن کرتا ہوں یہاں کلک کیا انٹر کیا تو یہ ایج 45 انگل پہ ہو گیا میں تھوڑا تھا پیٹرن کو یہ اور لے لیتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پہ جاتا ہوں ادھر میں اور پہ دکیا میں نے یہ گریٹنگ لے لی ٹھیک ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں یہاں کلک کیا اوکی کیا تو یہ اس طرح گریٹنگ آگے اس کا میں سائے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں بھی ہے جس کی شارٹ کمانڈ ہوتی ہے ہیج کی یہاں سے انگل میں کرتا ہوں فیلز زیرو اور اس کو میں کرتا ہوں فیفٹی ایڈ پہ کوئن اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں انٹر اوکے تو یہ اس طرح کی گریٹنگ ایچ ہو گئے ہوتی ہے اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ ایچ کھولتا ہوں اینگل کرتا ہوں فورٹی فائف ایڈ پک پوائنٹ کلک انٹر انٹر تو اب یہ فورٹی فائف اینگل آگیا امید آپ کو یہ سمجھ آ کیوں کہ ایچ کتنا کام کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ریجن کیا کام کرتا ہے جیسا میں ایک لائن سے باکس بنا لیتا ہوں اب میں اگر کسی ایک لائن کو سلیک کرتا ہوں تو وہ ایک ہی لائن سلیکٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی تھی چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ آٹو کیٹ کے اندر اگر آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں جیسا ہے میرے پاس یہ کوپی ہے بہت ساری ایسے اوبجیکٹ بنے ہوں اگر میں ان کو سلیک کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک لائن کو کلک کرتا ہوں دوسری دیسری کلک کرتا جاؤں گا مجھے یہاں پہ کنٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ویسے جو سارٹ پھر ہوتی ہیں ان میں ملٹیپل اوبجیکٹ سلیک کرنے کے لئے کنٹرول پریس کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ریجن کیا کرتا ہے ریجن سلیک کیا کہیں بھی کلک کر کے بیس پوائنٹ بنایا ہے ڈریک کر کے ساری لائنیں سلیک کی کلک کیا انٹر کیا اب اگر میں اس کو سلیک کرتا ہوں تو یہ ریجن ہو گیا ٹھیک ہے پہلے کیا ہو رہا تھا میں ایک جس لائن کو سلیک کر رہا تھا وہ لائن سلیکٹ ہو رہی تھی تو ابھی میں کوئی بھی لائن سلیک کرتا ہوں تو یہ پورا اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے ریجن کا بہت کم میں نے یوز کی ہے کوئی ایک خاص ضرورت نہیں پڑی میں چاہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹول سارے سمجھ آئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی پیسٹن ہو تو کمینٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ پروفیشنل ڈراف مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو یہاں پہ فری ملنے والے جو آپ کو کسی انسٹیوٹ میں چیزیں نہیں ملیں گی کیونکہ میں ایک پروفیشنل ڈراف مین ہوں اور مجھے تقریباً دس سال ہو گئے میں یہی کام کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت سے ٹرینئی ہیں میرے میں سائٹ پہ بھی سپرمین کا کام کرتا ہوں تو بہت سے سٹوڈنٹ جو مجھے کہتے ہیں سر آپ کو میرے ٹائم دیں سکھائیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ان سب کے بات بھی بری ہو جائے گی اور آپ سب کو بھی فائدہ مل جائے گا فری میں تو اس لیے میں نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ٹائم بے ٹائم چیزیں اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں تو انشاءاللہ میں یہ کانٹیونوٹ رکھوں گا آٹو گیٹ بیس ایک اڈوانس ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ کونٹی سروی ڈیزائننگ جو کچھ سکھانے والا ہوں بہت جلد انشاءاللہ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے میری فیملی کیسے بنیں اور مجھے سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو ات ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ